بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو کافی لوگوں کے مجھے انسٹاگرام پر اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ آتے ہیں کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس میں ہم کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ہم قطر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں قطر میں ہوں اور قطر کے بارے میں انفورمیشن ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کی ہلپ ہو تو پہلے آپ قطر کی نائٹ دیکھ لیں اور پیچھے زبردست اور بیوٹیفول کیمپ ایڈیا ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہیں تو اگر پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو کسی بھائی نے ہم سے پوچھا تھا کہ میں سیکیورٹی میں اپلائے کر دیا ہے سیکیورٹی گارڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کہ کتر میں سیکیورٹی کا کام اچھا ہے یا کیا ہے مثلا اچھا ہو جاتا ہے سیلری اچھی مل جاتی ہے یا نہیں یا لوکیشن ٹف ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ہمیں معلوم آتے ہیں دیکھیں آپ کسی بھی کمپنی میں آئیں کتر میں ایک نہیں دو نہیں کہ ہی ساری کمپنی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کسی بھی کمپنی میں آئیں اچھی کمپنی بھی ہیں چھوٹی کمپنی بھی ہیں بری کمپنی بھی ہیں اب آپ کس کمپنی میں آتے ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ بولیں گے ٹوپ کمپنیز کی ویڈیو بنائیں سیکیورٹی کی تو میں بنا دوں گا آپ پوچھیں تو صحیح آپ سوال کریں تو صحیح ٹھیک ہے انسٹاگرام پر کر لیں یا ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں کہیں بھی کریں تو صحیح ٹھیک ہے سیکیورٹی گارڈ میرے لحاظ سے پاکستان سے آپ اچھی ارننگ سیکیورٹی میں کر سکتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ادھر سیکیورٹی گارڈ مہینے کا بیس ہزار سے پچیس ہزار کماتا ہے یہ بھی میں نے زیادہ بول دیا ہے اٹھارہ ہزار تک میسیمم میں نے سنا ہے کہ ملتی ہے سیکیورٹی گارڈ کو پاکستان کے لیکن ہم قطر کی بات کریں تو پچیس سے تیس ہزار آپ ادھر خود کھاتے ہیں کھانا پینا آپ باہر سے کھا لیا بوتل پی لی مول میں گھومنے گئے تو وہاں پر اچھا کھا پی لیا ٹھیک ہے پچیس سے تیس ہزار اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پینتیس ہزار تک بھی خرچہ میرا مہینیم چار سو ریال میں منتھلی ادھر کھا لیتا ہوں اچھے والا یہ نہیں ہے کہ دال یہ وہ نہیں چکن کھا لیا مٹن کھا لیا میرا چار سو ساڑھے چار سو ریال پر منتھ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ضرب دے لیجئے گا کتنا بنتا ہے پاکستانی چار سو ساڑھے چار سو ریال میرے لحاظ سے قطر میں سیکیورٹی گارڈ کی جو بہت اچھی ہے سیکیورٹی سپروائزر بھی کافی لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی گارڈ میں ہی رہتے ہیں سیکیورٹی سپروائزر پرموشن بھی ہوتی ہے فیفا سے پہلے سیکیورٹی سپروائزر کی بھرتی آئی تھی کافی لوگوں نے اپلائے کیا تھا تو ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس کا یہی جواب ہے میرے لحاظ سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے میں نے محسوس کیا لوگوں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں اچھی ہے جو پسان ہے اگر لوکیشن اچھی مل جائے تو پھر زبردست ہے لوکیشن بڑی بھی ملتی ہے لیکن اسی پرسنٹ چانس ہے کہ اچھی مل جائے اور اگر اچھی مل جائے پندرہ سو سے سولہ سو آپ کی آٹھ گینٹے کی سیلڈی ہوگی ٹھیک ہے بارہ گینٹے کریں گے تو اٹھارہ سو سے انیس سو کے درمیان کیونکہ ہو جاتا ہے کچھ کمپنیز کا ریڈ اوپر نیچے انیس سو بارہ گینٹے اگر آپ سولہ گینٹے ڈیوٹی کریں گے تو آپ کی آجائے گی پچیس سو سے چھبیس سو بھڑ بھی سکتی ہے تھوڑی سی کم بھی ہو سکتی ہے لیکن اتنی ہی ہوگی میسیمم ٹھیک ہے اور اچھی جوپ ہے کام بھی اچھا ہے نہا کے جانا ہے اپنا ٹائی لگانی ہے پینٹ شیلڈ پہننی ہے ساف سترے جانا ہے ساف سترے آنا ہے پاکستانی انڈیا نیپالی بنگلہ دیش سری لینکا ان سے پوچھا ہے کافی اچھے دوست بھی ہیں میرے تو ان سے پوچھا ہے ان کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے میرے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے تو میرے خیال سے آنا چاہیے کتر سیکیورٹی بیسٹ ہے کوئی انٹرویو اتنا مشکل نہیں ہے میں انٹرویو پر بھی کافی ویڈیو بنا چکا ہوں پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں تو میں ابھی ان ٹوپک کو پکڑوں گا جو لازمی سوال ہوتے ہیں جو آپ کو کلیر کرنے ضرور ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا اس ویڈیو میں یہی کہنا ہے کہ سیکیورٹی is the best جوب اگر آپ کی تلیم میٹرک ایف اے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ سیکیورٹی میں آ سکتے ہیں میٹرک سے کم میرے خیال سے کوئی کمپنی لیتی نہیں ہے اور انگلیش آپ کو آنی چاہیے بیسیک ٹھیک ہے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو پوری کر کے سکیورٹی میں آنا پڑتا ہے تو best job ہے best salary ہے best timing ہے duty تو آ جائیں اگر آنا ہے تو یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں دوستو موقع بار بار نہیں ملتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں more information چاہیے یا کوئی آپ کا اپنا سوال ہے کوئی اپنا ہے کوئی ذہن میں گھوم رہے تو instagram پر message کریں یا ویڈیو کو نیچے کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں next ویڈیو میں